السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو آج آپ سے یہ بیان کرنا ہے کہ روضہ کی حالت میں سنگی کھچوانا ہجامہ کروانا کیسا ہے کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو حدیث پاپ کی روچنی سے بیان کرنا ہے یہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا فرمایا انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتجمہ آپ ہجامہ کرواتے وَهُوَا مُحْرِيمٌ آب احرام میں ہوتے تھے وَحْتَجَمَعْ وَرَبْ حِجامہ کرواتے وَهُوَا سَائِمٌ وَرَبْ حُرُزَدَار ہوتے تھے متفقن علی بخاری و مسلم کی حوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں بھی حجامہ کرواتے تھے اور آپ روضے کی حالت میں بھی حجامہ کرواتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی بھری ہوئی سنگی کھچوائی نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے کی حالت میں بھی بھری ہوئی سنگی کھچوائی ہے اور احرام کی حالت میں بھی آپ نے یہ بھری ہوئی سنگی کھچوائی ہے یعنی احرام کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروائی ہے اور روضے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروائی ہے تو لہذا روضے کی حالت میں احرام کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں توضیع احتجام اور حجامہ یہ سنگی لگوانے اور کھچوانے کو کہتے ہیں اس کا طریقہ تار یہ ہوتا ہے کہ پہلے مریض کے جسم کو سوئی وغیرہ کسی چیز سے زخم کیا جاتا ہے پھر اس پر گئے کے سین کو رکھ دیا جاتا ہے ہاں اور سین کی نوکیری جانب میں چھوٹا سا سراخ ہو کر دیا جاتا ہے اور اس سراخ کو موں میں رکھ کر زور سے سانس کے ذریعہ مریض کے جسم سے خون کھینچا جاتا ہے اور اس میں مریض کو کوئی تقریف نہیں ہوتی ہے یہ عمل کئی امراض کے لیے مفید ہے خاص طور پر بلڈ پریشر کے لیے بہت ناپے ہے البتہ آدمی ہر سال اس کا عادی ہو جاتا ہے ہاں جو ہجامہ کرواتا ہے تو وہ ہر سال ہجامہ کروانے کا عادی ہو جاتا ہے سینگی کھچوانے کا اہمہ جمہور فرماتے ہیں کہ رولہ دار کے لیے سینگی کھچوانا ہاں بلا کراہیت جائز ہے کھچوا سکتے ہیں سینگی ہجامہ لگوا سکتے ہیں مریض کے لیے بھی جائز ہے اور معالج کے لیے بھی جائز ہے تو رولہ کی حالت میں سینگی لگوانا ہجامہ کروانا جائز ہے